نمستے میں ہوں منوج تو کیسے آپ سبھی آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سونے کی صحیح پوزیشن کے بارے میں کہ آپ کو کس ستھیتی میں رات کو سونا چاہیے تو دیکھیں بہت سارے لوگ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ طریقے سے سوتے ہیں سونے کی جو ان کی پوزیشن ہوتی ہے وہ الگ الگ پرکار کی رہتی ہے کچھ لوگوں کی سونے کی جو پوزیشن ہے وہ اس طرح سے رہتی ہے ایک پیر کو اوپر رکھے پیر کو نیچے رکھے ہاتھ کو اس طرح سے رکھے کچھ لوگوں کی سونے کی پوزیشن اس طرح کی رہتی ہے کچھ لوگوں کی اس طرح کی رہتی ہے تو بہت ساری ویریشن ہے سونے کی پوزیشن میں جو کی لوگ سوتے ہیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پوزیشن میں لیکن آپ کو ایک چیز دھیان میں رکھنے چاہیے کہ سونے کی جو صحیح پوزیشن ہوتی ہے وہ آپ کے لیے بینیفیشل ہو سکتی ہے اگر آپ صحیح طریقے سے آپ کو پتا ہے کہ آپ کو کس طرح سے سونا ہے کیونکہ ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی قارن ہوتا ہے اور جو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ سونے کا آپ کا صحیح طریقہ کیا ہونا چاہیے اس کے پیچھے بھی ایک قارن ہے اب سب سے پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں کہ اگر آپ غلط طریقے سے سوتے ہیں تو آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے کیا پرابلم آپ کو ہو سکتی ہے تو دیکھیں بہت سارے لوگوں کو اچھے سے نیند نہ آنے کی بھی ایک پرابلم رہتی ہے تو اس کے پیچھے بھی ایک یہ قارن بھی رہتا ہے کہ آپ کی جو سونے کی ستھیتی ہے جو سونے کی ستھیتی آپ کی رہتی ہے وہ صحیح نہیں رہتی ہے اس قارن بھی آپ کو نیند نہیں آ پاتی اس کے علاوہ جن لوگوں کو دیکھیں رات کا کھانا جب آپ کھاتے ہیں تو اس کے بعد بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ آپ سے اپنے بیڈ پر چلے جاتے ہیں اپنا موائل جلاتے ہوئے سو جاتے ہیں تو سوتے سوتے کیا ہوتا ہے کہ صحیح پوزیشن میں نہ سونے کے قارن ان کا جو فوڈ ہے وہ اچھے سے ڈائزیسٹ نہیں ہو پاتا کیونکہ کھانے کے بعد ہمارے پیٹ کے اندر ہمارے ڈائزیسٹیو سسٹیم میں بہت سارے ایسے ڈائزیسٹیو ڈائزیسٹیو جوسز ریلیز ہوتے ہیں جو کی ہمارے بھوجن کو پچانے میں مدد کرتے ہیں لیکن اگر آپ کا سونے کا طریقہ میں مدد کرتے ہیں وہ اچھے پرکار سے ریلیز نہیں ہو پاتے تو اگر آپ کو ان پاچک رسوں کو اچھے پرکار سے ریلیز کروانا ہے اپنی بوڈی کے اندر تو آپ اگر ایک اچھی پوزیشن میں سوتے ہیں تو وہ پاچک رس اچھے سے ریلیز ہوگی اور آپ کا ڈائزیسٹیو ہیلتھ آپ کی جو پاچند کنتر ہے وہ بھی آپ کا سوست رہے گا تو آج کس ویڈیو میں ہم اسی پوزیشن کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو کی آپ کی سونے کی ایک صحیح ستھیتی ہوگی سونے کی ایک صحیح پوزیشن ہوگی تو دیکھیں جب بھی آپ رات کو سوتے ہیں کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا ٹہل لینے کے بعد جب بھی آپ اپنے بستر میں جائے تو اس کے بعد آپ کو دھیان رکھنا ہے جب بھی آپ سوئے تو سب سے پہلی ستھیتی جو سونے کی ہے وہ آپ اپنی پیٹھ کے بل آپ سو سکتے ہیں اس پرکار سے یہ ایک سب سے اچھی پوزیشن ہے آئیڈیل پوز ہے تو اس طرح سے آپ سو سکتے ہیں باقی جو most important چیز جو میں آپ کو اس کے بعد بتانے والا ہوں وہ ہے کہ آپ کو ہمیشہ left side یعنی دائیں طرف کروٹ لے کر ہی سونا چاہیے اب دائیں طرف کروٹ لے کے آپ کو جس طرف آپ کا left hand ہے اس طرف کو face کر کے آپ کو سونا ہے اس طرح سے اور آپ کو ہلکا سا bend کر کے رکھنا ہے اس طرح سے آپ bend کر کے رکھ سکتے ہیں آپ چاہے تو اپنے دونوں گھتنوں کے بیچ میں سرحانہ بھی یہاں پہ رکھ سکتے ہو باقی اپنے ہاتھ کو آپ اس طرح سے رکھیں ہاتھ اس طرح سے تو اس پوزیشن میں اگر آپ سوتے ہیں یہ پوزیشن آپ کے لیے بہت important ہو سکتی ہے کیونکہ جب بھی آپ رات کو سوتے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد اس پوزیشن میں سوتے ہیں تو جب بھی آپ رات کو سویں تو ایک چیز آپ ہمیشہ دھیان میں رکھیں کہ آپ ہمیشہ left side کروٹ لے کر ہی سویں اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں جو کی کچھ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ آپ کی digestive جو fire ہوتی ہے اس کو بڑھانے میں آپ کی مدد کرتی ہے پاچک رسوں کو لانے میں مدد کرتی ہے ساتھ ہی ساتھ ہمارے شریر کے دو پارٹ ہوتے ہیں ایک پارٹ میں سوریا ناڑی کام کرتی ہے جو کی ہماری شریر کو گرم رکھنے کا کام کرتی ہے اور دوسری طرف ہوتی ہے چندر ناڑی جو کی ہماری شریر کو تھنڈا رکھنے میں کام کرتی ہے تو جب آپ left sides ہوتے ہیں تو وہاں سے آپ کی سوریا ناڑی activate ہو جاتی ہے جس سے کی آپ کے اندر ایک گرمی کا انوبہ ہوتا ہے جو کی آپ کی digestive fire کو بڑھاتی ہے پاچک رسوں کو بڑھاتی ہے اور ساتھی ساتھ بوجن کو اچھی طرح سے پچانے میں بھی آپ کی مدد کرتی ہے تو اگر آپ اپنے بوجن کو اچھی طرح سے پچانا چاہتے ہیں رات کے سمیں تو آپ left side کروٹ لے کر سو سکتے ہیں یہ آپ کے لیے بہت ہی important رہے گا تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو تو اگر آپ کو نید نہ آنے کی problem رہتی ہے تو ایک بار آپ اس position میں سو کر دیکھے گا ایک ہفتہ دس دن تک لگاتار اس ابھیاز کا آپ ابھیاز کیجئے آپ دیکھیں گے آپ کو کافی benefit اس کے ملیں گے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے سیکھا سونے کے صحیح طریقے کے بارے میں تو اگر آپ کا اس ویڈیو سے related کوئی question ہو کوئی feedback ہو تو آپ وہ مجھے comment کر لکھ سکتے ہیں email کے تو بھی آپ مجھے لکھ سکتے ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ملتے ہے next ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا دھیان رکھے سوست رہیے اور مست رہیے نمست